بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج بیس جولائی ہے پچیس شوال ہے اور جمرات کا روز ہے بیس پچیس شوال مخصوص ہے شہدت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تمام مؤمن و محمدات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفدا کی بارگاہ میں آج کے دن کی تازیت و تسلیت پیش کریں گے اور ساتھی ساتھ دعا گو بھی رہیں گے اور پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صلی علی محمد و علی محمد دعاء زیارت فورد فرس دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد و آله و لا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام بارتکاب المحارم و اکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده واصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللہم انی بذمه الاسلام اتوسل ایلیک و بحرمت القرآن اعتمد عليک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لديک فاعرف اللہم ذمتی التي رجوت بها خضاء حاجتی یا ارحم الراحمين اللہم اقضی لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها إلا كرمک ولا يطیقها إلا نعمک سلامتا اقوى بها على طاعتک وعبادة استحق بها جزیلا مثوبتک و ساعتا فی الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک و تجعلنی من توارق الهموم والغموم فی حسنک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا یوم القیامتی نافعا انکا انتا ارحم الراحمين محمد وآل محمد وآل محمد وحجتا رب العالمین صل الله عليك وعلى آل بيتك الطیبین الطاهرین يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخمیس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطیبین الطاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یہ کہہ رہے ہیں انبیاء امام آنے والے ہیں یہ کہہ رہی ہے فاطمہ امام آنے والے ہیں یہ کہہ رہی ہے تربجا امام آنے والے ہیں ہرے شمت ہے سجا امام آنے والے ہیں سجا امام آنے والے ہیں تغیل ہو گئی بہت عبادتیں تو کیا ہوا ہے نسرتوں کی راغ میں یہ زحمتیں تو کیا ہوا یہ ظلم و جور مشکلیں مصیبتیں تو کیا ہوا چراغ گل ہوئے ہوئی شہادتیں تو کیا ہوا نہ مشکلوں کا ترگلہ امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں ہمارا جتنا علم ہے یہ مجلسوں کی دینے گئے جو ناصروں کا عشق ہے وہ شاہِ مشرہ کہنے گئے نبی کے دل کا چین ہے علی کا نور رین ہے ہمیں تھا جس کا انتظار یہ وہی حسین ہے عزا کا پرش ہے بچھا عزا کا پرش ہے بچھا امام آنے والے ہیں یہ لشکر امام ہے زباپ ہے علی علی نہ اس کے سامنے ٹکے گا مرحبی کے انتری سعود کی جو آل گئے وہ نسل ہے یزید کی اٹھیں گے ناصران جب نہ بچ سکے گا تائشی وہ پھر رہا ہے بھاگتا وہ پھر رہا ہے بھاگتا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں نہ جانے کب سے منتظر ہوں اپنے میں امام کا پڑھی دعا اہد یہ ہے ریعتوں کا سلسلہ میں بند ایک مقام تھا جہاں پہ کوئی بھی نہ تھا سنی جو آہد اے ذرا تو دل میرا دھڑک اٹھا یہ درکنوں نے کہہ دیا امام آنے والے ہیں یہ دولتوں کی آرزو یہ شہرتوں کا سلسلہ یہ رس اور غنا کی کتنی محفلے ہیں جا بجا ہوا و حرس میں کھلا تا تر ہر ایک گناہ کا میں پھستے پھستے دلدلوں میں صرف اس لیے بچا کسی نے کان میں کہا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں کٹا چکا گئے دونوں ہاتھ وہ وفاؤں کا صفی سلام کس طرح کرے لہو میں ڈوبا بازمی امام کی مدد کرے وہ عشق شاہ کا صفی زیارت ان کی کیسے ہوگے کے آنکھ میں ہتی تڑپ رہا ہے با وفاؤں امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں یہ عابدِ حضی نے دیکھا لاش گئے بریدہ سر پسر کا حال غیر ہو گیا ہے بے کفن پدر پھوپی دلا ستے رہی گئے میری جاملِ جگر آئیں گے کروڑوں لوگ روزہِ حسین پہ کریں گے ماتم و عزا کریں گے ماتم و عزا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں بریدہ سر پڑی گئے اب بی لاش شاہِ دشنا کام ہے بے ردائی یہ حرم کا رہتا اب بھی انتقام مزار منحدم ہوئے ہے جاری اب بھی قتلیا ہے فاطمہ بھی منتظر یہ انتظار وہ کما وہ مات جلد آئے گا وہ مات جلد آئے گا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں نہ مرسکے گئے قید میں تماشوں کے نشان بھی چھلی تھی بالیاں جو کانوں سے روا ہے خوابھی امام وقت کے لیے سکینہ منتدر رہی ہے دیکھا ان کو خواب میں ہے ختم قید اب میری سکینہ کی ہے یہ صدا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں کامر کلم تھا میرے پاس اس سے ہی لڑا ہوں میں شہید ہو کے ذکر شے پہ کس قدر بڑا ہوں میں ہے گربلا کی نوریاں سکو سے سو رہا ہوں میں یہ لوگ کیوں ہیں وہ رہے خوشی خوشی چلا ہوں میں مجھے ہے قبر میں پتا امام آنے والے ہیں ناظرین اپی آپی خدمت میں دعا اور کلام اہل بیت پیش کیا گیا امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ وسط کا محمد و آل محمد خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بے شمارہ آسانیاں خوشیاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی برکتوں کا رحمتوں کا اور آسانیوں کا باعث بن سکے ناظرین موسم کا حال آپ کو بتاتی چلو ہوں ماچسٹر میں اس وقت غیرے بادل چھائے ہیں تمپریکٹر اس وقت 14 ڈگری سلسیس ہے جو مزید بڑھے کا اور بدھتے ہو ے 17 ڈگری سلسیس تک جائے گا کم سے کم تیمپرچر 12 ڈگری سلسیس رہے گا اور لندن میں اس وقت جو ہیں وہ بھی موسم ہے crianças جیسا ہی موسم ہے تقریبا اور غیرے بادل چھائے ہو ہیں 19 ڈگری سلسیس ٹیمپرچر ہے اور بڑھتے ہوئے 20 سے جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر فورٹین ڈگری سلسیس رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناظرین بڑھیں گے ہم زیادہ جامعہ کبیرہ کے اگلے جملے کی طرف اور جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے سلام ہو معرفت الہی کے مراکس پر محال دراصل ناصرین محل کی جمع ہے جس کا معنی وہ مقام ہے جہاں پر نزول کیا جاتا ہے معرفت کا معنی شناخت اور آگاہی ہے علم و معرفت میں فرق یہ ہے کہ علم کا حصول ہواس خمسہ سے ہوتا ہے جبکہ معرفت کا تعلق قلبی بصیرت اور باطنی آگاہی سے ہوتا ہے چنانچہ خدا کی پہچان کا تعلق معرفت سے ہے ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جسے میں نے دیکھی نہ رکھا ہوں البتہ اسے یہ ظاہری آنکھیں دیکھنے سے کاثر ہیں اسے تو اپنی دل کے دل اپنی اسے تو دل اپنی امان سے لبریز آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح دعا مبارکہ عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھ جو تجھے اپنے اپنا نگبان نہ سمجھے یعنی کہ ناظرین اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی تجھے اپنے اپنا نگبان نہ سمجھے وہ اندھا ہے یہاں سے امام حسین علیہ السلام کی معارفت کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے ناظرین یہاں پر ایک نکتے کے جانب آپ کی جو ہے وہ میں توجہ مبذل کرانا سمجھوں گی کہ معارفت الہی سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا انکشاف ہو خدا کا انکشاف کی وہ کیسے کس حالت میں ہے کہاں ہے اس کا فہم و ادراک کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے خداوند عالم اکول سے جس طرح محجوب اور مخفی ہے اسی طرح وہ آنکھوں کی دیت سے بھی مخفی اور پوشیدہ ہے اوپر بسنے والی مخلوق اس کی تلاش میں ہے جیسا کہ تم لوگ اس کی جستجو میں ہو اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بلند حمد اور دور اندیش افراد ذات پرودے گار کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے اور علوم و معارف کے دریا میں غواسی کرنے والے بھی پرودے کار کے وجود کی گہرائی تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے لہذا خدا کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا خدا کے وجود کا اثبات ممکن ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ خدا کی پہچان ازراح دلیل حاصل کریں علاوہ ذی خدا شناسی کے لیے معارفت معصوم ضروری ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے آن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں جس نے ہماری معارفت حاصل کی اس نے اللہ کو پہچان لیا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے پرودگار عالم کا انکار کیا پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام خدا اور مخلوق کے درمیان ایک پرشم کی حصیت کا حامل ہے جس نے معارفت امام حاصل کی وہ مومن ہے اور جس نے انکار کیا وہ کفر کا مرتقب ہوا لہٰذا اہل بیت معارفت الہی کا مرکز اور مقام ہیں اور ان کی معارفت سے خدا کی پہچان ہوتی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی بنیاد معارفت الہی پر موقوف ہیں نیجل بلاغہ میں حضرت امیر المومینین علیہ علیہ السلام کا اشاد ہے کہ دین کی بنیاد معارفت پرودگار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علت کے باغیر معلول کا وجود ممکن نہیں ہے جس طرح ہاتھ کی حرکت کے باغیر چابی میں حرکت نہیں آ سکتی ہاتھ میں حرکت آئے گی تو چابی متحرک ہوگی اور تعلیٰ کھلے گا اسی طرح خدا کی معارفت کے بغیر باقی معارفتیں نصیب نہیں ہو سکتی تمام معارف کی بنیاد معارفت پرودگار ہے اور معارفت الہی کے بغیر دینداری ممکن نہیں ہے اسی طرح اتاعت بغیر متا کے معارفت کے مولا کی بندگی اس کی شناخت کے بغیر اور عبادت معبود کی معارفت کے بغیر ممکن نہیں ہے عبادت تب ہی عبادت کی منزل پر آ سکتی ہے کہ جب معبود کی معارفت کے ساعت میں ہو بندگی کی اس وقت ہی اہمیت ہوگی جب وہ معبود کی شناخت کے ساتھ ہو اتاعت اس وقت ہی اتاعت کے درجے پر ہوگی جب وہ متاک کی معارفت کی تجلیات سے مامور ہو لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے علم کو چار چیزوں میں پایا نمبر ایک اپنے پروردگار کو پہچانو نمبر دو کہ یہ جان لو کہ پروردگار نے تم پر کیا احسانات کیے ہیں نمبر تین یہ جان لو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور نمبر چار یہ جان لو کہ کون سی چیزیں تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہیں پہرکف معارفت کا تعلق مبدع و مات سے ہے یا پھر ناصرین فضائل کے حصول اور رضائل کے ترق کرنے میں ہیں جنانچہ پہلی اور دوسری قسم کا تعلق معارفت الہی اور شناخت کے ساتھ جبکہ تیسری کا تعلق فضائل سے ہے اور چوتھی کا تعلق رضائل سے ہے لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس پر کیا کیا احسانات اور انعایات فرمائی ہیں اللہ تعالی نے انسان کے اندر پوری کائنات کا نظام سمو دیا ہے ارشاد واری تعالی ہے اور زمین میں اہل یقین کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں خود تمہارے اندر بھی کیا کیا تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو در حقیقت ناظرین تمام وجودات وجود پروردگار پر دلائل ہیں جب انسان ان موجودات پر نگاہ دوڑاتا ہے تو ذرہ سے لے کر کہکشاؤں تک معارفت پروردگار کے خزانے نظر آتے ہیں اور انسان جب اپنے وجود میں جھانگتا ہے تو اس کی ہر سانس معارفت الہی کا پیغام بن کر آتی ہے اس لیے تو فرمایا گیا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جب پروردگار نے ظاہری اور باطنی نعمتیں نصیب فرمائیں زمین و آسمان کی طاقتوں کو مسخر فرمایا تو پھر انسان کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس بات کی معارفت حاصل کریں کہ پروردگار اس سے کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں کے ترک کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات سے پرہیز کیا جائے چنانچہ معارفت کی کمزوری غفلت کے اسباب فراہم کرتی ہے اور ناظرین اگر ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو معارفت عشق و محبت کا پیش خیمہ بنتی ہے جبکہ عدم معارفت سستی کاہلی غفلت اور بیدینی کا سبب قرار پاتی ہے لہٰذا یہ میدان ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کسے انتخاب کرتے ہیں اللہ اور رب عزت سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور محمد و عالم محمد کی ہستیوں کی معارفت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جن چیزوں سے جن چیزوں کو ترک کر دینے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ہم ان کو ہم ترک کر سکیں اور جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کر سکیں ناظرین سیگمنٹ کا ٹائم یہ حبر ختم ہوتا ہے ہم بڑھیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے ہم اپنے گیس کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی پاتشیت کریں گے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا وقفہ موسیقی